اب چلتے ہیں جی آگے جب موسم کے مزاج کی بات ہو رہی ہے تو ندی نالو میں پانی کا بہاؤ کم ہوا ہے اور جب ندی نالو میں پانی کا بہاؤ کم ہوا ہے تو آبی پناہ گاہے جہاں پر مہمان پرندوں کی آمد ہوتی تھی وہ آمد بالکل کم ہو گئی ہے مہمان پرندوں کی آمد اب تک بہت کم دیکھ رہی ہے مختلف ویٹ لینڈ جو صوبہ کشمیر کے اندر ہے اطلاعات اور خبر یہ ہے کہ پانی کے کمی کی وجہ سے مہمان پرندوں کی آمد اس بار بہت کم دیکھ رہی ہے مائیگریٹری برڈز جو مختلف آبی پناہ گاہوں کے اندر نظر آ رہے تھے وہ بالکل کم آ رہی نظر آ رہی ہے کیونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یا تو یہ آبی پناہ گاہیں آہستہ آہستہ کر کے سوخ رہی ہے یا یہاں پر گندگی اور گلازت کا اتنے ڈیر پڑے ہیں کہ پانی کہیں دکھ نہیں رہا ہے اور تیسری بڑا فیکٹر یہ ہے کہ پانی کا بہاؤ بھی بہت زیادہ کم ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ مہمان پرندے نہیں آ رہے ہیں انوائرمنٹل پولیسی گروپ جو ایک سٹیڈی گروپ ہے ان کی طرف سے ایک بات سامنے رکھی گئی ہے انہوں نے گزشتہ جنہوں شالبوک، ہکرسر، ہائیگام، ویٹ لینڈ کا معاینہ کیا اور یہاں پر درپیش معاملات اور مسائل کو ایسس کرنے کے بعد ان کی طرف سے یہ بات ساف کر دی گئی ہے کہ مہمان پرندے جو ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ان تین چار آبی پناہ گاؤں میں شہر کے آس پاس دکھ رہے تھے اب کی بار نا کے برابر ہے اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ پانی کا بہاؤ ان آبی پناہ گاؤں میں کم ہے جس کی وجہ سے مہمان پرندوں نے شاید اب کی بار سائیویریا اور ان دور دراز علاقوں سے یہاں کا رکھ نہیں کیا ہے سیدھے اپنے نمائندے کے پاس چلیں گے عرفان فازل ہمار ساتھ جوائن کریں عرفان اپ ڈیٹ کیجئے گا فٹا پر سے موسم کا مزاج خوشک بنا ہوا ہے بارشے پچھتے تین مہینے سے بلکل نہ کے برابر ہوئی ہے براباری کا امکان ہلکا سا بنا ہوا ہے کل سے مطلعہ برالود ضرور ہے لیکن اس بھی سب کی نظریں ہوتی تھی مہمان پرندوں پر چاہے وہ جیل کے اندر آتی تھی یا آپ ہی پنا گائے ہیں جن کا میں نے ذکر تھوڑی دیر پہلے کر دیا ہے ماہرین کا بان نہ ہے کہ پانی کا بہاو کم ہے اس وجہ سے ہے مزید ڈیٹیلز کیا کچھ آپ کے پاس ہے دیکھئے گور صاحب جہاں تک ویڈ لینڈز کے حوالے سے میں بات کروں گا یہ ایک سیچویشن جو ہے الارمنگ ہے یعنی ہم کہیں گے کہ جس طریقے سے ایکولوجیکل کنڈیشنز بن چکی ہے دیڈوریشن ہو چکی ہے خاص طور پر ویڈ لینڈز کو لے کر یہ ایک الارمنگ سیچویشن ہے جس میں ہم نے دیکھا شالبوگ ہو یا ہوکر سر ہو یا ہائی گام ہو اگر میں بات کروں خاص طور پر مائیگریٹری ورڈز کو نومبر کے مہینے میں تقریبا تقریبا ابھی تک جو ہے پیفٹی پرسنٹ جو مائیگریٹری ورڈز ہیں وہ یہاں آ چکے ہوتے تھے جبکہ ہم نے دیکھا کہ ایک ریپوٹیشن خاص طور پر نیچرل ریزرز کو لے کر ڈاؤن ہو گئی ہے کیونکہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کا بہاو کام ہے اور خاص طور پر ویڈ لینڈ ڈرائی ہو رہا ہے تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ ٹوریزم کے ساتھ ساتھ ایک لوکل لائیولی ہود کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایمپاکٹ ہے کیونکہ ایتھارٹیز کا ماننا ہے جو ایتھارٹیز ہے ان کا ماننا ہے کہ تقریبا تقریبا کچھ مائنر بریچز جو ہے وہ ویٹ لینڈ میں دیکھنے کو ملے ہیں جو تقریبا چھے جگہوں پر ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلم دکھائی دے رہی ہے اور اب اس کو ریسٹوریشن کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت بھی انہیں چاہیے مگر ہائیڈرالک جتنے بھی انجینئرز ہیں ایکسپرٹس ہیں انوارمنٹس ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ اس وقت جو پانی کی کمی ہے ایک تو سب سے بڑی بات جو ہے لیک آف رین فال اور دوسرا جو کلائمیٹک چینج ہے جس کی وجہ سے پارشیں نہیں ہو پا رہی ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے اگر میں بات کروں تو سٹیک ہولڈرز جتنے بھی وائٹ لائف سے جڑے ہیں دپارٹمنٹ سے ان کا ماننا ہے کہ سندھ ریور کو استعمال کرنا چاہیے یعنی ووٹر جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنا چاہیے تاکہ جتنے بھی ویٹ لینڈز ہیں اگر ان میں پانی کی قلت اس وقت پائی جاری ہے تو وہ کمی دور ہو سکتی ہے جس سے ہمارا ایکویٹک بائیو ڈائیورسٹی اور ساتھی ساتھ جو یہ ایکویٹک پلانٹ سسٹم ہے یا باقی یہ بچ سکتا ہے کیونکہ یہ ایفیکٹ نہیں کر سکتا ہے دیکھا جائے تو گلوپنگ وارمینگ تو ہے ہی ہے مگر ساتھی ساتھ اگر یہ کلائمیٹک چینج کافی لانگ ٹائم تک رہے گی تو یہ ایک میجر ریکارڈ کھڑا کر سکتی ہے اور ساتھی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جس طریقے سے ڈپارٹمنٹ اپنے ریسٹوریشن کو لے کر بات کری رہا ہے مگر جو ہمارے الطاف صاحب ہے ویٹ لینڈ کے جو وائٹ لائف وارڈن ہے ان کا ماننا ہے کہ کچھ فیڈرز کی وجہ جو ہے ویٹ لینڈ کو لے کر ہم نے سپورٹ بھی لیا ہے جس میں دیکھا جائے فلڈن ایرگیشن ڈپارٹمنٹ نے کچھ مین پروجیکٹ کے ساتھ جو کام بھی کیا ہے جس کی وجہ سے ویڈن ویکس ٹائم جو ہے یہ ساری چیزیں فلفل ہو جائے گی اور آنے والے ٹائم میں جو ہے برڈز کا سسٹم جو ہے وہ یہاں آنا شروع ہو جائے گا اور پانی کی قلت بھی دور ہو جائے گی چلیے بہت شکریہ ایرپان بازل ہمارزہ جوائن کرنے کے لئے فیلال سرکاری ذراعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر صورتحال بہتر ہو سکتی ہے اور مہمان پرندوں کی آمد ہوگی لیکن ایسا رکھرائم یہ بتا رہے ہیں کہ پانی کا بہا بہت زیادہ کم ہو گیا ان آوی پناغاؤں کی میں جس کی وجہ سے مہمان پرندوں نے اب کی بار شاید من بنا لیا کہ کشمیر کا دورہ نہ وہ کرے فیلال دیکھنا ہوگا ہم اس پر ضرور آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے